اسلام علیکم سٹوڈنٹس مائنیم ہے سیتر جمیل اور آپ کو دیکھنے میں یوٹیوب چینل انگلیش لیکچرر پریپریشن آج ہم سٹوڈنٹس ڈسکس کریں گے کلاس روم اسسمنٹ جو کہ ایڈوکیشن کا اور پیڈگاجی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں تو آج ہم کلاس روم اسسمنٹ میں میجرمنٹ، اسسمنٹ اور ایوالویشن آج ہم ان تری ٹرمز کو ڈسکس کریں گے کہ میجرمنٹ کیا ہوتا ہے اسسمنٹ کیا ہوتا ہے ایوالویشن کیا ہوتا ہے ایڈوکیشن میں تو آئیے سٹوڈنٹس لیٹس ڈسکس میجرمنٹ، اسسمنٹ اور ایوالویشن ان کو مزید بہتر بنانے کے لیے ان کو مزید افیکٹو کرنے کے لیے ہمیں یہ جو لرننگ پراسس، ٹیچر جو ہیں وہ ان کو ایک ضرورت ہے ان کو انفرمیشن کی ضرورت ہے ریگارڈنگ سٹوڈنٹ پرفارمنس ٹیچر نیڈ ٹو گیٹ انفرمیشن ریگارڈنگ سٹوڈنٹ پرفارمنس یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچر کو اپنی جو ٹیچنگ کی پیسٹی ہے ان کی کیپیبلیٹی ہے ان کو بہتر بنانے کے لیے سٹوڈنٹ کے بارے میں انفرمیشن چاہیے ہوتا ہے ان کو یہ انفرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے سٹوڈنٹ کے بارے میں تو اس طرف وہ اپنے ٹیچنگ کی کیپیبلیٹی ہیں وہ ان کو انہینس کر سکتا ہے ان کو مزید بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے بیسٹ اپن دیس انفرمیشن اس انفرمیشن کی بنیاد پر ٹیچرز میک کریٹیکل انسٹرکشن ٹیچرز جو ہیں وہ کریٹیکل انسٹرکشنل ڈیسیزن وہ ڈیسیزن لیتے ہیں اس انفرمیشن کی بنیاد پر فار ایکزامپل ویدر تو یوز ای سرٹن ٹیچنگ میتھڈ آر ناٹ ناو دیر آر دیفرنٹ ٹیچنگ میتھڈ پرائیمری لیول یو رائیٹ آل دی تینگز کیونکہ وہ ان کی اتنی کپیسٹی سٹوڈنٹ کی نہیں ہوتی مینٹل ای بیگ کپیسٹی نہیں ہوتی تو آپ وہاں پر ہر ایک چیز کو لیکیں گے پھر ان سے بار بار دھورائیں گے لیکن اگر آپ یہی سٹریٹیجی سیکنڈری لیول تک یا اس سے اپر لیول تک یونیورسٹی لیول تک آپ اپلائی کریں گے تو یہ وہ وہاں پر اپلائی نہیں ہوتی ہے اور یونیورسٹی لیول میں جو مینلی سٹریٹیجی ہے وہ لیکچر لیول ہے تو اس سے مراد مقصد کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیفرنٹ ٹیچنگ جو سٹریٹیجی ہے وہ دیفرنٹ ہے تو سٹوڈنٹ تو ٹیچر جو ہے وہ اپنی سٹریٹیجی سٹوڈنٹ کو پرکنے کے بعد وہ اپناتا ہے کہ کس قسم کی سٹریٹیجی کے ساتھ مجھے لیکچر دینا ہے ویڈر دا پراغرس آف سٹوڈنٹ تورڈ آٹینمنٹ آف ایڈوکیشنل گول اس سٹیس فیکسی کیا جو میں یہ لیکچر دے رہا ہوں ٹیچر جو ہے وہ کرنٹ جو لیکچر دے رہا ہے اس کی جو گول ہے وہ اچھی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں اگر ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح میتھڈ پر ہے اگر نہیں ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اپنے میتھڈ پر فوکس کرنا چاہیے اور اپنے دوسرا میتھڈ یوز کرنا چاہیے whether the progress of student towards attainment of educational goal is satisfactory or not what if a student is having learning deficiency how to motivate a student what if a student is having learning کیا student میں کیا کیا deficiencies ہیں ان کو لرننگ میں کیا کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں اور کس طرح ایک student کو ہم motivate کر سکتے ہیں ایڈ سیکٹرہ measurement testing assessment and evaluation primarily aims to yield the information regarding student اب یہ جتنی بھی ٹرم ہیں measurement testing assessment evaluation یہ primarily بنیاری طور پر ہمیں information دیتی ہے student کے بارے میں student کی performance کے بارے میں in order to help the teacher and stakeholder to determine a certain degree to which a learner has acquired particular knowledge یہ ہمیں information دیتا ہے یہ ہمیں student کے بارے میں ایک student کے بارے میں information دیتا ہے کہ ایک student نے کتنی achievement حاصل کی ہیں مطلب اس نے کتنی جو کتنا کتنا جو knowledge اس نے گین کیا ہے یہ ہمیں measurement testing and evaluation ہیں یہ four terms جو ہیں یہ ہم student کے بارے میں ان کے basic information بتاتے کہ student نے کتنا سیکھا ہیں basically ہمیں یہ بتاتے ہیں یہ four terms now there is no exaggeration to say that measurement assessment and evaluation collectively form an integral and indispensable part of the teaching learning process teaching learning process sorry there is no exaggeration یہ مطلب یہ اس میں کوئی exaggeration ہے exaggeration مطلب چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کر نا ki measurement assessment and evaluation جو ہے یہ collectively form بناتے ہیں integral and indispensable یہ ضروری ایک ضروری crucial part جو ضروری ہوتا ہے teaching learning process میں یہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے measurement assessment and evaluation یہ کسی بھی teaching learning process میں ایک اہم ایک indispensable اور ضروری کردار ادا کرتا ہے therefore for a teacher it is highly significant to understand the concept of measurement assessment and evaluation as far as their role and instruction اب یہ سوال یہ اٹھتا ہے اکثر student بھی سوال کرتا ہے سوال question کرتے ہیں کہ ان کی پیدگا جو جو education ان کی کیا ضرورت ہے پرائیمری لیول پر ہو پاو سکنڈری لیول پر ہو ایک teacher کیلئے ان کی کیا ضرورت ہے تو ضرورت اس کی student بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میں نے student کو کس طرح موٹیویٹ کرنا ہے ان سے کام کیسے نکلوانا ہے اب جس لکیٹ دیس سنٹینسز دیر فور فر اٹیچر اٹیس ہائیلی سگنیفیکنٹ تو انڈرسٹین دی کنسیپٹ یہ تیچر کیلئے بنیادی طور پر یہ ضروری ہے کہ ان کنسیپٹ کو وہ سمجھے اور اپنے رول کو بھی سمجھے اس فر اس رول ان ان سرکشن اپنے رول کو ہیدیات دیتے وقت اپنے رول کو بھی سمجھے ہی شی مست آلسو بی ایبل تو پلین ان کنڈک پروسیجر وہ اپنے جو پلین سے ان کو کس طرح کنڈکٹ دی افیکٹیوپنیس آف ٹیچنگ لرننگ پروسیس تاکہ اس سارے چیزوں کا مقصد کیا ہوگا انڈ پر اس کا مقصد کیا ہوگا انڈ پر اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوگا کہ آپ اپنی ٹیچنگ لیول کو اتنا افیکٹیو مکسیمم مکسیمم لیول تک لے مکسیمم میتڈ ہے ان کو آپ اس طرح لے کر جائے اس طرح میتڈ اور اس طرح کنسیپٹ اور اس طرح سٹریٹیجی لے کر آئیں کہ آپ سٹوڈینٹ کی جو لرننگ ہے وہ مکسیمم لیول تک پہنج جائے سٹوڈینٹ یہ تری ٹرمز ہے کنسیپٹ اف میجرمن اسسسمن اینڈ ایوالویشن ان کو ان کی مطلب لمبائی چوڑائی اس کو معلوم کرنا لیکن ایجوکیشن میں اسے کیا مراد ہیں تو ڈسکس کرتے ہیں دیسپائیڈ دیئر سگنیفیکنٹ رول ان ایجوکیشن ترمز میجرمن اسسسمن اینڈ ایوالویشن ایوالویشن آر یوچولی کنفیوز ایچ ایدر یہ جو تری ٹرم ہے یا اکثر جو ہوتے ہیں وہ سٹوڈنٹ اور ٹیچر بھی ان کو کنفیوز کرتے ہیں آپس میں یہ سیمیلرز ٹرم ہے ان کو آپس میں جوڑتے ہیں یہ کنفیوز کرتے ہیں ایک دوسرے کو موسٹلی پیپل یوز اس ٹرم اینٹر چینجی بلی یہ سینونمیمس کے طور پر یہ لیتے ہیں اور ہم ان کے ترمیان ڈیفرنسز بھی معلوم کریں گے کہ ان کے ترمیان کیا کیا ڈیفرنسز ہیں یہ جو میننگ ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سے ڈیفرنس ہے اور جو ایچ اپ ڈیس ٹرم اپنے اپنا ایک مطلب ہے نا سرود ان فرسٹ ہے میجرمنٹ ان جنرل ترم مطلب کسی چیز کے اس کے اٹریبیوٹس اور ڈیمینشن کو معلوم کرنا اگر ہو تو ہم اس کو میجرمنٹ اس کو میجر کرتے ہیں جنرل ہم میجرمنٹ اس کو کہتے ہیں now ڈیمینشن ہم کس کو کہ امیجربل ایکسٹنٹ فار پرٹیکولر کائنڈ سچ اس لیند مین کسی چیز کی لیند لمبائی چوڑائی معلوم کرنا اس کو ڈیمینشن کہتے ہیں اس کو ہم میجرمنٹ کہیں گے کہ یہ اس کی میجرمنٹ ہے یہ جنرل اگر ہم میجرمنٹ کو ڈیفائن کریں گے تو یہ جنرل اس کی ڈیفینیشن ہے پر اگزامپل بھی میجر این ابجکٹ مثال کے طور پر اگر ایک ابجکٹ کو میجر کرتے ہیں کتنا یہ بڑا ہے ٹال ہے لمبا ہے اور کتنا وزندار ہے اس کا وزن کتنا ہے لیکن اگر آپ میجرمنٹ کو ڈیفائن کریں گے میجرمنٹ ریفرز ٹو دی پراسس آف اپٹیننگ نومیریکل ڈیسکرپشن اپٹیننگ حاصل کرنا نومیریکل ڈیسکرپشن کو حاصل کرنا فی سٹوڈنگ پراگرس ٹو ایک گول سٹوڈنگ نے ایچیو کرنا ہوتا ہے مطلب اگر اگر اپنے پانسو مارس لیے تو یہ جو نومیریکل ڈیسکرپشن ہے یہ آپ کی میجرمنٹ ہے ایجوکیشن میں ایجوکیشن میں آپ کی میجرمنٹ کیا ہوگی ایجوکیشن میں آپ پرسنٹ میں کر لے اور اگرگیٹ لگا لے تو یہ جو نومیریکل ڈیسکرپشن ہے اس کو ہم ایجوکیشن میں میجرمنٹ کہیں گے دس پراسیس پروائیڈ دہ انفرمیشن ریگارڈنگ ہاو مچ ایس ٹوڈنگ ہز لرن میجرمنٹ پروائیڈ کوانٹی ٹیو کوانٹی ٹیو دسکرپشن آب سٹوڈنٹ پرفارمنس فار اگزامپل رافیہ سالوٹ ٹوانٹی ٹری ایریتمیٹ پروبلم آؤٹ ٹوٹی یہ جو میشن منٹ پراسیس ہے اس سے ہمیں سٹوڈنٹ کی پراگرس کے بارے میں پتا چلتا ہے پراگرس کے بارے میں ہمیں اس طرح پتا چلتا ہے جس طرح کی معنی مثال دیا اور یہاں پر بھی ایک اگزامپل ہے کہ اگر ایک سٹوڈنٹ ہے اس نے سو میں سے نائنٹی مارس لے ہیں تو اس کا مطلب ہے سٹوڈنٹ نے کچھ سیکھا ہے سٹوڈنٹ کی جو لیول ہے وہ ہائی ہے لیول آف لرننگ اس کی ہائی ہے اور اگر ایک دوسرا سٹوڈنٹ ہے اس نے فیفٹی مارس لے ہیں تو اس کا مطلب اس کا لیول آف لرننگ جو ہے وہ سلو ہے وہ کم ہے تو اس طرح ہم سٹوڈنٹ کی لرننگ کی جو لیول ہے وہ ہم میجرمنٹ کرتے ہیں ایجوکیشن میں اور یہ میجرمنٹ ہے یہ قوانٹیٹیٹیو ڈسکرپشن ہے اب قوانٹیٹیو ڈسکرپشن کیا ہوتا ہے قوانٹیٹیو ڈسکرپشن یہ ہے مثال کے طور پر مثال سے دیکھئے 40 question ہے آپ کے پاس تو آپ 32 ڈسکرپشن دیتے ہیں تو یہ قوانٹیٹیو ڈسکرپشن ہیں آپ کسی کو قوانٹیٹی بتاتے ہیں کہ میں نے اس question حل کر لے اس کی تعداد آپ بتاتے ہیں یہ نہیں بتاتے کہ میں نے کس طرح پیپر کتنا اچھا صاف کیا میں صاف سے مراد کہ آپ کی جو لکھنے کا style ہیں وہ بہترین ہو میں اگر آپ انہیں 13 question لکھے ہیں لیکن وہ گندے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ جو پیپر ہیں وہ qualitatively نہیں ہے qualitative description اس کی نہیں ہے صرف quantitative describe ہیں but it does not include qualitative aspect for example life work was need یہ جو measurement ہے اس میں qualitative aspect نہیں دیکھتے صرف اور صرف ہم تعداد پر focus کرتے ہیں کتنا ہم نے زیادہ question لگ لیے کتنے کم لگ لیے ہمارا سارا جو focus ہوتا ہے وہ تعداد پر ہوتا ہے تو student یہ measurement ہے education test testing a test is an instrument or a systematic procedure to measure a particular characteristic یہ ایک systematic procedure ہے ایک instrument ہے جس کے ذریعے ہم measure کرتے ہیں particular characteristic ایک خاص خاصیت کو measure کرتے ہیں یہ ایسا systematic procedure ہے جس کے ذریعے ہم ایک خاص خاصیت کو measure کرتے ہیں مثال کے طور پر for example a test of mathematics will measure the level of learning learners knowledge of this particular subject of we مثال کے طور پر mathematics test ہے یہ student measure level of learning اس particular subject کے بارے میں اس کا level ہمیں یہ measure کرے گا کتنا وہ اس نے سیکھا ہے کتنا deep understanding ہے اس particular بندی کی اس particular subject کے بارے میں اس کی level of learning کیا ہے تو ہم testing کی ذریعے اس سیسیمیٹک procedure کی ذریعے ہم اس کو measure کرتے ہیں نیکس سیسیمیٹ نیکس ٹرم ہے assessment اب assessment کیا ہے کس لکھ 2011 2011 2011 میں کس لکھ نے define کیا ہے assessment کو is a process by which information is obtained یہ ایک process ہے جس کی ذریعے ہم information حاصل کرتے ہیں relative to some known object or goal ایک دوسرے relatively to some known object or goal ایک نون مقصد کو معلوم کرنے کے لئے assessment is a broad term that includes testing assessment ایک broad term ہے جس میں testing بھی include ہے for example a teacher may assist the knowledge of English language through test and assist the language proficiency of students through any other instrument for example oral quiz یہ جو assessment ہے اس میں testing بھی include ہے وہ کس طرح example کے طور پر دیکھ لیں example دیکھتے ہیں example میں کیا ہے ایک teacher ہے جس نے student کی English language کو assist کرنا ہے through a test English language کو اس نے through test assist کرنا through test اس کی knowledge کو دیکھنا ہے and assist the language proficiency of assist the language proficiency ہے اس کو assist کرنا ہے through any other instrument وہ oral quiz بھی ہو سکتا ہے presentation بھی ہو سکتا ہے based upon this view اس view کی بنیاد پر we can say that every test is assessment اس information کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک test assessment ہے لیکن ہر ایک assessment test نہیں ہے ہر ایک test assessment ہے لیکن ہر ایک assessment test نہیں ہے کیونکہ assessment assessment میں test include ہوتا ہے تو اس لئے ہر ایک test جو ہوتا ہے وہ assessment ہوتا ہے لیکن assessment جو ہے ہر assessment test نہیں ہوتا now the term assessment is derived from the latent word یہ latent word سے derived ہے ac dare which means ac dare word اس سے derived ہے جس کا مطلب ہے to sit beside to sit جس کا مطلب ہے to sit beside in the broad sense assessment is concerned with children's progress and achievement اگر اس کو ہم broad sense میں لے لیں تو یہ assessment ہے یہ ایک student کے progress اور achievement کے ساتھ related ہے assessment جو ہے now student classroom assessment اس کی ایک definition یہ ہے کہ the process of gathering recording interpreting using and communicating information about child progress and achievement during the development of knowledge concepts skills and attitudes یہ ایک process ہے classroom assessment جس میں ہم gather کرتے record and interpret using and communicating information جس میں ہم ایک child کے بارے میں information ریکارڈنگ انٹرپیٹ انٹرپیٹیشن کرتے ہیں ان ساری انفرمیشن کو gather کرتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے ہم during the development of knowledge and knowledge and concept of skills and attitude ان کے develop ہونے کے درمیان تو اس کو کہتے ہیں classroom assessment sorry student assessment کا ایک example میں بول گیا تو وہ discuss کرتے ہیں assessment assessment actually ہے کیا assessment ہم اس کو define simply اگر کریں گے the act of making a judgment about something or the act of assessing something کسی چیز کے بارے میں ایک judgment دینا تو اس کو assessment کہتے ہیں لیکن educational assessment کیا ہے is the systematic process of gathering educational relevant information اب educational assessment یہ ہے کہ آپ educational کے ساتھ جو relevant information ہیں ان کو gather کریں to make legal and instructional decision about the progress of service ایک مطلب ایک student کے جو educational information ہے آپ اس کو gather کریں اور اس کے بعد ایک decision لے لیں اس کے بعد ایک decision لے لیں تو اس کو ہم assessment educational assessment کہیں گے مثال کے طور پر یہ مختلف strategy ہے assessment کے ask student to summarize اب یہ آپ student کو کس طرح assist کریں گے مثال کے طور پر student کو کس طرح assist کرنا یہ اس کے بہت سے مختلف طریقے ہیں لیکن کچھ آپ دیکھئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ask student to summarize میں اگر ایک summary ہے کسی novel کی ہے کسی سبق کی ہے کسی lesson کی ہے آپ اس کو کہیں گے اس کی جو summary ہے آپ اس کو summarize کریں ask student to summarize or paraphrase important concept and lessons this can be done orally visually or otherwise یہ آپ orally بھی کر سکتے ہیں اور visually mean وہ اس کو دیکھ کے سلائیڈز کو دیکھ کے لیپٹوپ کو دیکھ کے کمپیوٹر کو دیکھ کے ایک مخصوص وقت دیکھ اس کو summarize کر لیں تو یہ ایک بھی trick ہو سکتا ہے کہ آپ student کو assess کر لیں اور دوسرا جو ہے وو quiz دینا student کو quiz دینا تو student کو اگر آپ quiz دیں گے شاٹ quiz at the end of the class to check for comprehension اگر آپ نے ایک lecture دیا ہے idealism پر آپ lecture دیا ہے اور سٹوڈنٹ کی comprehension کو assist کرتے ہیں کی سٹوڈنٹ نے آج کیا سیکھا ہے تو سٹوڈنٹ نے اگر کچھ سیکھا ہے تو اس کو معلوم کرنے کے لیے آپ last میں quiz دے دیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس نے کتنا سیکھا ہے اور تیسرا جو طریقہ ہے اوپن دے رہا ہوں کہ ایک concept ہے idealism اگر آپ نے لیکچر دی تو اس کو open ended question دے کہ define idealism and briefly describe its characteristics اس کے خصوصیات ہیں تو اس کے ذریعے آپ بھی پتا چل جائے گا written طریقے سے open question کے ذریعے سے سٹوڈنٹ نے کتنا سیکھا ہے اس کے ذریعے آپ سٹوڈنٹ کو assist کر سکتے یہ تھی کچھ examples assessment کی now student اس کے بعد جو ہے اس کے بعد اس کے بعد مطابق یہ ایک بہت کامپلیکس اور لیس انڈرسٹور جو کہ مختلف لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا یہ وہ term ہے کس لک کے مطابق کس لک کے مطابق ایوالویشن جو ہے یہ کامپلیکس ایک مشکل اور لیس انڈرسٹور جس کو آپ سمجھ نہیں سکتے یہ وہ term ہے کس لک کے مطابق ہاپکنز اور انٹس کے مطابق ایوالویشن جو ہے کسی چیز کے بارے مسلسل انسپیکشن کرنا آویلیبل انفرمیشن آف آل ایوالویبل انفرمیشن جو آپ کے ساتھ ایوالویبل انفرمیشن ہے تاکہ آپ ایک صحیح ججمن لے سکے سٹوڈن لرننگ اور ایوالویشن پروگرام جو ہے اس کی ایوالویشن کے بارے میں آپ ایک ڈیسیجن لے سکے ایوالویشن لے سکے سٹوڈن بیسک آئیڈیا جو ایوالویشن میں وہ ویلیو ہے جب کبھی بھی ہم کسی ویریبل کو ایوالویٹ کرتے ہیں ہم اس کی ورثنس کو جج کرتے ہیں اپروپریائیٹنس اینڈ گوڈنس ہم اس کی ورثنس کو ورثنس اپروپریائیٹنس اینڈ گوڈنس ہم اس کی ان چیزوں کو جج کرتے ہیں ایوالویشن اس کی اگینس ہوتا ہے یہ ایوالویشن ابجیکٹیو اور کریٹیرین ان ٹیچنگ لرننگ پروسیس ٹیچرز میڈ سٹوڈنس ایوالویشن دیٹ ایوالویشن دن ان کنٹیکس اف کمپیرسن بیتوین وات واس انٹینڈ وات واس انٹینڈ لرننگ پروگرس بیہیویر ان وات واس کیا انٹینٹ کیا تھا لرننگ پراغرس بیہیوئر اور کیا آپ نے حاصل کیا اب میجرمنٹ کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ قوانٹیٹیو ڈسکریپشن ہے اور یہ صرف ہمیں قوانٹیٹی تعداد کے بارے میں بتاتا ہے لیکن ایوالویشن جو ہے یہ مچ مور کمپریہنسیو ٹرم ہے یہ برادر ٹرم ہے میجرمنٹ اور اسیسمنٹ سے یہ اُس سے ایک اوپر کا ٹرم اوپر کا ٹرم مینز یہ ان سے ایک برادر ٹرم ہے اٹ انکلوڈز بہت قوانٹیٹیٹیو اور قوانٹیٹیٹیو ڈسکریپشن سب سٹوڈنٹ یہ اس میں بہت آپ دسکریپشن دیکھتے ہیں یہ قوانٹیٹیٹیو بھی دیکھتے ہیں اور قوانٹیٹیٹیو پرفارمنس بھی سٹوڈنٹ کی دیکھتے ہیں تو سٹوڈنٹ دے کی ایوالویشن کی جو ایگزامپل ہے ایوالویشن کی ایگزامپل یہ ہے کہ دی فلاور اس پرپل انٹو انٹ�ٹ اس ٹو شاٹ ویڈ ناٹ انف لیوز اب ایوالویشن یہ ہم نے فلاور کی ایوالویشن کی کہ فلاور کا کلر جو ہیں وہ پرپل ہیں اور اس کی جو دوسری ڈسکریپشن ہے وہ بھی ہم نے کی ایٹ اسٹو شاٹ ویڈ ناٹ ان اف لیوز اس پر پتے بھی زیادہ نہیں ہیں تو یہ اس کی ایوالویشن ہے ایوالویشن کو ہم مین جو قویسٹین ہوتا ہے ایوالویشن میں وہ یہ ہوتا ہے کیا سیکھا جا چکا ہے کیا سیکھا ہے سٹوڈنٹ نے اور اس کو ہم اگر شاٹ ایوالویشن جو ہیں وہ ججمنٹل ہے ایک ججمنٹ ہے اب اس کے برقس جو اسسمنٹ ہیں اسسمنٹ میں آپ کے اسسمنٹ یہ ہے کہ آئی ویل گیو جی فلاور آئی ویل گیو جی فلاور سم واتر تو ایمپروو ایس گروت میں اس فلاور کو پانی دوں گا کہ یہ اپنی گروت کو گروت کو ایمپروو کر لے تاکہ یہ گروت کو ایمپروو کر لے ایمینیس میں بڑھو تری آئے اسسمنٹ انکریز دی قوالیٹی یہ قوالیٹی کو انکریز کرتا ہے اسسمنٹ جو ہیں یہ قوالیٹی کو انکریز کرتا ہے اب یہ جس طرح یہ مثال ہم نے تو یہ اسسمنٹ کی مثال ہے یہ اس کے اس کے ایوالویشن کے برعکس ہیں ریلیشنشپ بیٹوین اسسمنٹ ان ایوالویشن اب اسسمنٹ اور ایوالویشن کے درمیان ایک ریلیشن ہے بیسائیڈ دی دیفرنسز دیر آر آلسو سم سیمیلیریٹیز بیٹوین اسسمنٹ ان ایوالویشن دی بوت دی بوت ریکوائر دی بوت ریکوائر کریٹیریا 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 یوز میجرز اینڈ آر ایویڈنس ڈرائیون بوت جو ہیں ان کے لئے کریٹیریا ریکوائر ہوتا ہے ان کو ہم میجر کرتے ہیں اور یہ ایویڈنس ڈرائیون ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹ اسسمنٹ جو ہے اب ہم اسسمنٹ اور جو ایوالویشن ہیں ان کے درمیان کچھ ڈیفرنسز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے کس طرح یہ دونوں ٹرمز آپس میں ڈیفرنٹ ہیں سیمیلیرز نہیں ہیں اسسمنٹ اس آنگوئنگ پراسس اسسمنٹ آنگوئنگ پراسس ہے مطلب سٹوڈنٹ جو کرتے ہیں ان کی وہ فیڈ بیک حاصل کرتے ہیں بیسٹ آنکلیرلی آرٹیکولیٹڈ کرائیٹیریا ایک آرٹیکلیر کرائیٹیریا ہوتا ہے فار سکسیسفل پرفارمنس مثال کے طور پر ایک پیپر میں آپ نے لیکچر دیا تو لیکچر دینے کے بعد اس نے آپ نے وہ پیپر دیا اور پیپر دینے کے بعد آپ کو ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے نا کہ 33 مارس پر 33 نمبر سے زیادہ آپ لیں گے اور اس سے کم جو اگر آپ نے لے لئے تو فیل ہوں گے تو یہ ایک کرائیٹیریا ہے آرٹیکولیٹڈ کرائیٹیریا ہے اور اگر اس سے آپ نے زیادہ لیا میں جو پچاسی ہے وہ اے پلس گریڈ ہیں اے وان گریڈ ہے تو اس نے اگر آپ نے پچاسی سے زیادہ لیا تو یہ آپ کی سکسیسفل پرفارمنس ہوئی تو یہ آنگوئنگ پراسس ہیں سٹوڈنٹ کے لئے سٹوڈنٹ اس کے ذریعے فیڈبیک حاصل کرتے ہیں کہ اس نے کیا کیا میں سٹوڈنٹ نے پورا سال کیا کیا وہ اس کے ذریعے وہ فیڈبیک حاصل کرتے ہیں یہ اسسمنٹ جو ہے وہ اس طرح آنگوئنگ پراسس ہیں یہ مسلسل ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہر ایک چلڈرن کے ہر ایک طالب علم کے یونیک سٹرنڈ اور اس کی ضرورت کو ہم پہچانے ان کو پرکے ان کو ہم آئیڈنٹی فائی کریں اس کی ذریعے اسسمنٹ کا مطلب بھی یہی اسسمنٹ کا مینلی مقصد یہی ہے کہ ہم ایک طالب علم کے سٹوڈنٹ کے جو لرننگ کوالٹی ہیں ان کو ہم امپروڈ کریں کر لیں ان گریڈڈ یہ گریڈڈ نہیں ہے پروفیشنل سکیلس اسسٹ ویر دی سٹوڈنٹ ہیز ناٹ میٹ سپیٹی فائیز ریٹیریہ ایٹ این اپرو اپروپریٹ لیول ویدن آ سپیشفائی ٹائم یہ گریڈڈ نہیں ہے اس میں آپ گریڈ گریڈ مطلب گریڈ مطلب آپ کسی مطلب گریڈ ون گریڈ اے گریڈ بی گریڈ سی گریڈ یہ اس طرح گریڈڈ نہیں ہے پروائیڈ فیڈبیک فیڈبیک اس طرح پہلے بھی ہم نے بتایا کہ یہ آپ کو سٹوڈنٹ کو فیڈبیک پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو رائٹنگ لیول ہیں وربل لیول ہیں جسٹرل لیول ہیں وہ کس طرح کس طرح ہیں اور آپ ان کو مزید کس طرح ان کو مزید کس طرح بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے اب ان کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں اب یہ جو پروسس اورینٹیڈ ہے پروسس اورینٹیڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈائنامک اسسٹنٹ ہے دیٹ فوکس آن آنگوئنگ پروسس یہ آنگوئنگ پروسس پر ریفلیکٹ کرتا ہے ان کو ان پر یہ ان کو ایڈنٹیفائی کرتا ہے یہ فائنل ریزلٹ کو نہیں دیکھتا یہ آنگوئنگ پروسس جو ہیں وہ ان کو دیکھتا ہے یہ ایکوال ٹاسک پرفارمنس پر فوکس کرتا ہے یہ کنسرن اس کا یہی ہے اس کا کنسرن آوٹ پوٹ نہیں ہے پروڈکٹ آف دا اکٹیوٹی نہیں ہے اسسٹنٹ اسسمنٹ اور ایوالویشن کے درمیان جو ڈیفرنسز ہیں اسسمنٹ اس آنگوئنگ پروسس یہ جس طرح بھی پہلے مینے کا یہ آنگوئنگ پروسس ہیں اور ایوالویشن جو ہے وہ پروائیڈ کلوزر آن دا اگزیسٹنگ پروسس اس اگزیسٹنگ پروسس پر کلوزر کلوزر مطلب ایک اکٹیوٹی اگر وہ ہیں تو اس کی ڈیبیٹ ہتم ہو چکی ہے تو اس کو کلوزر ہم کہیں گے ایوالویشن پروائیڈ چلوزر آن اگزیسٹنگ پروسس کر لے دوسرے کا مقصد یہ ہے ایوالویشن کا کہ ان پرفارمنس کو جج کرے اسسمنٹ ایس انڈیویجول آئیس پراسس ان اس ناٹ ڈن آگینس آلرڈی سیٹ سٹینڈرڈز یہ ایک انڈیویجول آئیس پراسس ہیں اور اس کو ہم سٹینڈرڈ سے ایک سٹینڈرڈ سٹینڈرڈ کیے ہوتے ہیں اس کے خلاف یہ نہیں ہوتا اس کے اگینسٹ اس کو اسسمنٹ نہیں کر سکتے لیکن ایوالویشن میں آپ کو یہ کلی چھوٹ ہے کہ آپ نام سٹینڈرڈز کے جو آپ کے سٹینڈرڈز ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں دہ ارینٹیشن آف اسسمنٹ اس پراسس ارینٹیڈ اس کی جو ارینٹیشن ہے وہ پراسس ارینٹیڈ ہے اور دوسرے کا ایوالویشن کا جو ہیں وہ پراڈکٹ ارینٹیڈ ہیں دہ آوٹکم آف اسسمنٹ اس کنسٹرکٹیو فیڈبیک اس جو آؤٹکم ہوتا ہے اسسمنٹ کا مین جو فائنل ڈیسیجن ہوتا ہے وہ کنسٹرکٹیو فیڈبیک ہوتا ہے آپ کو ایک فیڈبیک مل جاتا ہے کنسٹرکٹیو لیکن جو دی آؤٹکم آف ایوالویشن ہے ایوالویشن کا جو فائنل آؤٹکم آؤٹکم آف ایوالویشن ہے آؤٹکم آف ایوالویشن اس تو شو شاٹ کمنگ اس میں آپ جیجنگ کرتے ہیں تو جیجمنٹ میں آپ یہ ضرور بتاتے کی ایک سٹوڈنٹ کو کیونکہ یہ ایوکیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں تو ایک سٹوڈنٹ کو آپ یہ بتاتے کہ آپ کی یہ شاٹ کمنگس ہیں مین آپ کی رائٹنگ صحیح نہیں ہے آپ کی جو رائٹنگ سٹائل ہے وہ صحیح نہیں ہے آپ کا سنٹنس سٹرکچر صحیح نہیں ہے آپ کی وکیبلری صحیح نہیں ہے تو یہ شاٹ کمنگس آپ اس کو بتاتے ہیں اسسمنٹ اس گریڈڈ یہ گریڈڈ ہیں اور ایوالویشن جو ہیں وہ ناٹ گریڈڈ ایوالویشن گریڈڈ نہیں ہے تو سٹوڈنٹ آج کا ہمارا جو لیکچر تا وہ کلاس روم اسیسمنٹ میں میجرمنٹ اسیسمنٹ اور ایوالویشن کے بارے میں تا اگر آپ کی کوئی کیوریز ہیں اگر آپ کا کوئی کوئی کوسٹین ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں یا مجھے ورڈ سپ پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں میسیج بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ بل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے تینک یو فار واشنگ